موسیقی السلام علیکم جی میں ہوں سیان مہر قدرت نے وادیہ نیلوں کو سر سبت پہاڑوں خوبصورت اور صاف شفاف پانی کی آپ شاڑوں برکشش ترین جیلوں اور شاف شفاف دریاؤں سے اس طرح مزین کیا ہے کہ یہ وادی جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے بہت سے لوگ اس خوبصورت وادی کو سویزر لینڈ جیسے مشہور ترین مقامات کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور اس کے خوبصورت مقامات کو سویزر لینڈ سے تشبیح دیتے ہیں لیکن اس وادی کی خوبصورتی اور اس کا قدرتی حسن سویزر لینڈ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اگر آپ لوگ پاکستان کی سیاحت اور حسین اور پورکشش ترین علاقہ جات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور ضرور پریس کیجئے گا جنت نظیر وادی کشمیر کے حسین اور دلکش مقامات میں قدرتی نظاروں اور انگر قدرتی مناظر سے مالا مال ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقام جو ہے وہ سیاحت کے لیے ایک اہم مقام رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے موسم گرمہ کے اندر اس وادی کا رخ کرتے ہیں اور یہ وادی جو ہے اپنے حسین اور پورکشش ترین مقامات کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے اس وادی کے اندر جب آپ لوگ ان خوصورت مقامات کا رخ کرتے ہیں جب آپ لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کسی جنت نظیر وادی کا سفر کے لیے روا نمہ ہیں اور آپ لوگ جو ہے کسی جنت کے ٹکرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں وادی نیلم کی خوبصورتی کی وجہ سے وادی کشمیر کی اس وادی کو جنت کا ٹکرہ کہنا بے جانا ہوگا اس وادی کی جو لمبائی ہے اس کی دو سو چالیس کلومیٹر اس کی لمبائی ہے جو کہ سفرہ واسے شمال مشرق کی طرف یہ وادی واقع ہے اس وادی کی جو انچائی ہے جو اس کی بلندی ہے وہ سطح سمندر سے چار ہزار میٹر بلند ہے اور یہ وادی بے شمار دلکش نظاروں کو پیش کرتی ہے پہاڑی سیاحت کے لیے یہ ایک پڑکشش ترین اور ایک اہم ترین اور ایک مسالی علاقہ ہے ناغا پربت جیسی پہاڑی چوٹی کا ایک حصہ اسی علاقہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وادی کشمیر کے بے شمار انچے اور بلند ترین پہاڑ اس وادی کے اندر موجود ہیں اور اس وادی کے اندر جو ہے وہ دریائے نیلم جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت مناظر کو پیش کرتا ہوا اس وادی کے اندر سے گزرتا ہے اور یہ وادی مدنیات کے لحاظ سے بھی اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے اور بہت زیادہ مدنیات کی کانیں اس وادی کے اندر موجود ہیں اور اس وادی میں مشہور ترین پھلوں میں سے سیب خوبانی اکروت اور بیرت وغیرہ شامل ہیں موسم گرمہ کے اندر ایک بہت بڑی سیاہوں کی تداد جو کہ پاکستان کے علاوہ بہت سے گیر ملکی سیاہ جو ہے اس علاقے کا روح کرتے ہیں اور بہت سے گیر ملکی سیاہ جو ہے اس علاقے میں لطف اندوز ہونے کے لئے آتے ہیں اس وادی کے اندر ایک بڑی تداد بڑا پہنچ پہاڑوں کی اور سرسر جنگلات اور بہت زیادہ نیلی اور خوبصورت ترین ندیاں واقع ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسندہ ہی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جا کر لائک کیجئے اور کمنٹ شیکشن میں جا کر اپنی رڑائی کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو ضرور پرس کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ